بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو میں عمل آپ کا بتانے لگی ہوں اگر آپ یہ تین دن عمل کر لیں تین دن یہ آپ عمل کر لیں تو آپ کی خود اکل دنگ رہ جائے گی اور پوری زندگی اس عمل کو آپ اپنا ساتھ بنا لیں گے جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہوگی آپ یہی عمل کریں گے آپ دیکھئے گا کہ کس طرح آپ کا جو جس مقصد کے لئے آپ کر رہے ہیں وہ کس طرح پورا ہوتا ہے جن لوگوں کے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کسی کا دل جیتنا کسی ایسے چاہتے ہیں کہ کوئی شخص ان کے گن گئے یا ان کو ہر کوئی اپنا دوست بنائے یہ ایک ایسا عمل ہے آپ چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف جس سے وہ پیار کرتے ہوں وہ آپ کی محبت میں اندھا ہو جائے اور گم ہو جائے خاون کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے میاں بیوی اپنے لئے کر سکتے ہیں بہنوں کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے یہ خاص ایک خاص عمل ہے اور یہ دینوں کی آمد آمد ہے بہت پیارا دین ہے بہت پیارا مہینہ ہے تو یہ عمل ضرور آپ کریں آپ جیسا چاہیں گے لوگ ویسا کریں گے یہ ایک عجیب سامل ہے آپ ایک دفعہ اس عمل پر توقع کر کے آپ ایک دفعہ یہ ضرور عمل کریں انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کس طرح یہ آپ جیسے جیسے یہ عمل کرتے جائیں گے اس طرح جیسے جیسے یہ دانے جیسے مطلب کے ختم ہوتے جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا دیکھئے گا جو اس پیارے کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں وہ بے شک باہر کے ملکوں میں کسی بی بی کونے میں بیٹھا ہو زمین کے تو وہاں سے بھی وہ واپس لوٹ کے آپ کے لئے آئے گا ایک تسبیح کا میں عمل آپ کو بتاؤں گی وہ آپ ضرور کیجئے گا اب تسبیح آپ نے کہا کرنی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں طریقہ آپ سن لیں چینی لینی ہے آپ نے تین چمچ تین دن کا عمل تو تین چمچ چینی چار دن کا عمل چار چمچ چینی اگر سات دن کا عمل تو سات چمچ چینی پورے بھر بھر کے تین چمچ چینی کے لئے میں تین دن کا بتا رہی ہوں آپ کا دل چاہے تو سات دن کریں ٹھیک ہے کیونکہ سات دن میں اکبری جو ہے ذکات ادا ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے چینی کو کسی بول میں پاک سا بول میں آپ رکھ لیں ٹھیک ہے دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے پڑھائی کرنی ہے عشاء کی نماز کے بعد یا صبح فجر کے ٹائم آپ نے پڑھائی کرنی ہے پڑھائی کے ٹائم بلکل خاموشی اختیار کریں کسی سے بات نہیں کرنی عمل نہیں توڑنا آپ نے ٹھیک ہے عمل کو عمل کی طرح کریں گے تھوڑی سے دانیں مو کے اندر رکھیں چینی کے اور تھوڑے سے چینی آپ کھا بھی لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے مو مطلب کی میٹھا ہو جائے پھر آپ عمل کر کے دیکھیں اگر یہ عمل خطا ہوا پھر کرئیے گا ایک دفعہ ضرور کیجئے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے چینی کے دانوں کے اوپر آپ نے سات سو چھاسی مرتبہ مطلب کہ آپ نے یہ تصویر ایک دفعہ پوری کرنی ہے تین دن میں ٹھیک ہے اب آپ نے اس کانٹوٹی کو کنورٹ کر سکتے ہیں یعنی تو آپ سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ شریف چون سے پڑھ سکتے ہیں روزانہ آپ نے بسم اللہ پڑھنے کے بعد سات سو چھاسی مرتبہ اس چینی پہ دم کر دینا ہے تصور میں لاکر آپ پڑھتے رہیں جس کو آپ نے مسخر چاہے دس لوگوں کو کرنا ہے چاہے بیس لوگوں کو مسخر کرنا ہے آپ تصور میں لائیں آپ نے کن کے لوگوں کو کرنا ہے ان سب کو اپنے گھر میں اگر ناچا کی ہے پریشانی ہے تو اپنے گھر کو مسخر کرنے کے لئے ان کا تصور لائیں ان کی تصویر دیکھ لیں ان کی تصویر سامنے رکھ لیں جس کو آپ مسخر کرنا چاہے دیں اب چینی پر آپ نے دم کر کے یہ تین دن آپ نے چینی کو سنبھال کر رکھنا کسی اونچی جگہ پر چینی ضائع نہ ہو اگر فرض کریں ان چینی اس چینی کے اوپر چھوٹییں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو بہت ہی عالی ہے کہ آپ کا پہلے دن کا عمل پہلے دن ہی کام ہے ایک چھوٹی بھی آپ کو چینی کے اندر نظر آ گئی کھلی رکھنی ہے آپ نے ایک چھوٹی بھی چینی کے اوپر نظر آ گئی تو سمجھ لیں آپ کا مقصد کامیاب ہوا دوسرے دن دیکھیں دوسرے دن بھی اگر آ جاتی ہے تو آپ کا مقصد کامیاب تیسرے دن تیسرے دن بھی آ جاتی ہے آپ کا مقصد کامیاب ہو گیا اور بہت جلدی آپ کا پیارہ آپ تک لوٹنے والا ہے یہ عمل سات دن مطلب کے مطلب کے سات دن کے اندر آپ کا کام ہو جاتا ہے الحمدللہ اب آپ نے کیا کرنا ہے چینی کو کسی ایسی انچی جگہ پر یا چھت پر آپ نے کسی ایسے کونے میں ڈال دینا جہاں پر بہت ساری چوٹی ہیں جو ان سے اس چینی کو اٹھا کر لے جائے کھائے اور پتہ ہیں جب آپ ان کو میٹھا ڈال دیں وہ آپ کے لیے خاص دعا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہیں کہ انسان کو نہیں پتا اس نے کب مرنا ہے کب نہیں مرنا کب مرنا کس وقت آنا ہے کون فرشتے گزر رہے ہیں کون نہیں آرے لیکن جانور ہشرات سب جانتے ہیں اگر ان کی زبان ہوتی تو وہ آپ کو ایسے سی باتیں بتاتے ہیں کہ آپ کی ہوش دنگ رہ جاتی تو پھر آپ اس طرح کا عمل کریں اور آپ دیکھئے گا کہ جو سالوں قرآنہ تلق جو مطلب کہ ایک لمحے میں ختم ہو چکا تھا ٹھیک ہے تو ایک منٹ بھی نہیں لگے گا الحمدللہ دوبارہ سے اس کو آپس میں جوڑنے کے لیے آپ دیکھئے گا کہ فوراں فوراں آپ تک جنسہ ہے وہ پیارہ آپ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ ایک دفعہ یہ عمل ضرور کیجئے گا یہ چھوٹیوں والا جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ پھر حیران رہ جائیں گے کہ واقعی کسی بہنہ نے عمل بتایا تھا کہ یہ ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو صفی علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امی ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ صفیص میرے اللہ ہے کوئی حدیعہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کر لیں یہ بعد استخارہ موقع خاص استخارہ اس سے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ بیٹیوں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ